اللہ الرحمن الرحیم تین تیس کے قریب سوالات ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل ہیں اور جن کا جواب آپ تک پہنچے گا یاد رکھیں کہ یہ جو سوالات اور ان کے جوابات آپ تک پہنچتے ہیں یہ تین تیس صرف جوابات نہیں ہیں یہ باقاعدہ معزز مکرم مفتین کرام وہ مفتین کرام ہیں جو مفتی کی حیثیت سے دارالفتہ جامد الرشید میں نہائیتی اہم درجے کی آلہ درجے کی خدمات سر انجام دیتے ہیں تو گویا کہ ان سوالات کے جواب میں جو بھی آپ تک چیز پہنچے گی وہ انتہائی آثنٹک اور اس کا فتوے کی حیثیت انہوں سے صرف مہر نہیں ہوتی باقی بہت ہی مہنس ان جوابات کو تیار کیا جاتا ہے تو بہرحال اگر آپ بھی اس طرح اپنے سوالات کا مستند اور مدلل اور نہائیتی آثنٹک جواب جاننا چاہتے ہیں تو سوال بھیجیں گے ہمیں تو انشاءاللزیز آپ کو جواب ملے گا سوال بجنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے تو میں بتا دیتا ہوں فیس بک پر آ جانے کے بعد فیس بک کے سرچ انجن میں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس لیکھیں گے یہ پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کریں گے فالو کریں گے اور فالو کے آپشن پر جانے کے بعد سی فسٹ کا ایک آپشن آپ کو نظر آئے گا جس پہ ایک سٹار سا بنا وہ ہوگا اس سٹار کے آپشن کو سی فسٹ کے آپشن کو آپ نے کلک کرنا ہے تو انشاءاللزیز ہمارے اس پیج کے دیگر پروگرام دیگر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ لائیو در لفتہ یعنی آپ کے مسائل کے حلقے یہ پروگرام بھی آپ کی خدمت میں بروقت بزریہ نوٹیفیکیشن پہنچے گا اور آپ اس میں بروقت شریک ہو سکیں گے تو اس پیج پر آنے کے بعد ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا بھی سب بنیں گے اور اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹس بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیج دیں گے تو انشاءاللزیز آپ کے بھیجے گئے ہر سوال کو کوشش کریں گے بروقت اس پروگرام کا حصہ ہم ضرور بنائیں تعریف کرواؤں گا معزز مکرم مفتیان کرام کا آغاز کریں گے پھر سوال و جواب کے سلسلے جناب ہے مفتی اصداللہ شہباز صاحب دامت برکاتہ ہم جامت الرشید کراچی کے استاذ الحدیث ہیں آپ یعنی دورہ حدیث شریف میں حدیث کی کتاب آپ پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد جامت الرشید کے شعبہ تخصصات کے جو ہمارے سپیشلائزیشن کا جو پورشن ہے جس میں آٹھ سال مکمل کرنے کے بعد درس نظامی کے علمائی کرام مختلف تخصصات کرتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف شعبہ جات میں سپیشلائزیشن کرتے ہیں اس کے ڈپارٹمنٹ کا آپ معامل مصول ہیں یعنی کیسسن ڈائریکٹر اور ماہر فلکیات ہمارے جامت الرشید کا جو فلکیات کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے آپ ذمہ دار ہیں اور آپ کی فلکیات کے حوالے سے جو اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کتاب فلکیات کے حوالے سے وہ فاکر المدارس پاکستان کے نساب کا بقاعدہ حصہ ہے آج کی دوسرے معزز ممان جناب مفتی آبشاہ صاحب موجود ہیں کسی تعرف کے آپ کے لیے دونوں حضراتی مہتاج نہیں ہیں اور مفتی آبشاہ صاحب کو آپ جانتے ہیں جامت الرشید کراچی کے ماہر مفتی دار لفتہ جامت الرشید کے اور جامت الرشید شعبہ فقہ المعاملات المالیہ ہمارے ایک بہت ہی اہم تخصص ہے اس کے آپ فیکلٹی ممبر ہیں نہائیت ہی اہم فیکلٹی ممبر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں آپ کی جو مہارت ہے آپ کی جو رائے ہیں وہ بارحل آپ سے پوشیدہ نہیں ہے گزشتہ ڈھائی سال سے آپ تقریباً اس حوالے سے ان کی رائے سن رہے ہیں اور اپنی تسلی کر رہے ہیں تو میں دونوں موازف مہانا کو شکریہ ادا کروں گا تعرف آج لمبا ہو گیا ہونا چاہیے تھا حق بنتا ہے روزانہ میں نہیں کرواتا لیکن بارحل آغاز کریں گے پروگرام کے کا بقاعدہ سوالات سے کراچی سے مریم صاحبہ کا پہلا سوال حضرت مفتی عصد اللہ شعبہ صاحب کی خدمت میں ہو سب پوشتی ہیں کمرے میں وڈن فلورنگ ہوئی ہوئی ہے جسے پانی سے نہیں دھویا جا سکتا کیونکہ ظاہرہ وہ فرش خراب ہو جاتا ہے پھر وہ لکڑی کا بار بار پانی سے دھونے سے اگر بچہ اس پر پشاب کر دے یا بار بار اوپر پوچھا لگانے سے پاک ہو جائے گا وہ فرش لکڑی والا یا نہیں دھونا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو وڑی فلورنگ لگایا جاتا ہے نیچے پاک سے یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پانی جذب نہیں ہوتا کیونکہ اوپر بارش کرتے ہیں اور بہتر چیزیں اس میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پانی اندر جاتا نہیں ہے تو یہ اس کو صرف اگر اوپر سے اچھی طرح ساپ کر دیا جائے اور کسی قسم کی نجاست کا اثر نہ رہے اور اس کے اوپر اگر احتیاطاً مزید اور بھی گیلہ کپڑا لے کر اور اس کو پانچے سے صاف کر دیا جائے تو اسی سے پاک ہو جائے گا اس پاک میں کچھ ہو جائے تو اس کے جگہ نماز میں پڑھی جائے سکتی جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ بندے محمد عاظم صاحب عمدی بہاہدین سے اگر ناخن بڑے ہوں تو کیا غسل اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں جہاں ناخن بڑے رکھنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے کیونکہ عشر من الفطرہ آف صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک ہے ناخنوں کا کاٹنا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں اور اتنے بڑے ہو جائیں کہ اس کے اندر میل بغیرہ جمع ہونے لگ جائے تو ان کو کاٹنا چاہیے وہ عموماً حرم سے ایک مرتبہ کاٹنا چاہیے لیکن بعض لوگ کیونکہ خواتین خصوصاً اس کو بڑے ناخن رکھ لیتی ہیں اور ان کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں تو اگرچہ ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی کے ناخن بڑے ہیں تو غضو اور رب ہو جائے گی ٹھیک ہے جزاکم اللہ اگلے سوال دبائی سے محمد آفان صاحب کا ہے حمل کے دوران جو چیک اپ کی دوائی اندر کی طرف یا پیٹ کے اوپر استعمال کی جاتی ہے کیا اسے غسل یا وضو واجب ہو جاتا ہے نہیں زگر کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا پاکی رہیں گے ایک تو یہ کہ یہ جیل ہوتی ہے اس کے اندر گلیسرین اور گلیسرول بغیرہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر جو محمد اویس صاحب کا سوال ہے کیا عورت کا سکول میں پڑھانا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس میں ایک تو عورت کی ملازمت کا اصولی حکم ہے جو بارہا یہاں سے بیان ہو چکا ہے کہ چونکہ شریعت میں خاتون کے اخراجات وہ شریعت نے اس کے گھر والوں کے ذمہ رکھے ہیں والدین کے یا اس کے شوہر کے تو اس لئے عام حالات میں اگر خاتون کو کوئی ملازمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو نہیں کرنی چاہیے بارال اگر اس کو ضرورت ہے چاہے اس کو ذاتی طور پر ضرورت ہے یا بعض اوقات معاشرے کی ضرورت بھی ہوتی ہے مثلاً بعض جابز ایسی ہیں کہ اس میں خواتین اگر نہ ہوں تو شریعہ والے سے مشکل پیش آتی ہے تو جیسے انہوں نے جو سوال کیا ہے سکول میں پڑھانے کا تو اگر وہ سکول خواتین کا سکول ہے یعنی بچیوں کا سکول ہے تو اس میں تو خواتین ٹیچرز ہی کو پڑھانا چاہیے مرد اساتیزہ کا پڑھانا وہاں جائز نہیں ہے تو خواتین ٹیچر بچیوں کی سکول میں پڑھا سکتی ہیں جہاں تک بچوں کا سکول ہے تو اگر بچے بلکل میں مونٹی سوری لیول کی ہیں چھوٹے بچے ہیں تو ان کو بھی خاتون ٹیچر پڑھا سکتی ہے البتہ بڑے بچے جو بالغ ہو چکے ہیں یا قریب البلوغ ہیں تو ایسے بچوں کو خاتون ٹیچر کا پڑھانا جائز نہیں ہے جزاک اللہ جب بہت بہت شکریہ تو مونٹی سوری سے عموما چوتھی پریمری تک کا پورشن جو ہوتا ہے جزاک اللہ اگلہ سوالہ محمد حسان صاحب کا خان محمد والا سے کیا مرد کے لیے سرخ لباس پہننا جائز ہے جی سرخ لباس کے حوالے سے یہ تفصیل ہے کہ خالص سرخ لباس یعنی جس میں کوئی اور رنگ شامل نہ ہو تو اس کا پہننا مرد کے لیے مقروح ہے دو وجہ سے ایک تو اس میں خواتین کی مشابہت ہے دوسرے حدیث شریف میں اس کی ممانعات بھی آئی ہے البتہ اگر اس میں کوئی اور رنگ شامل ہو اور اس کی وجہ سے اس کی خواتین کے لباس کے ساتھ مشابہت نہ ہو تو وہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ حضور اکنم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کا لباس پہننا ثابت ہے حضرت برا بن عاظب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں مسلم شریف میں بھی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حلہ حمراہ میں یعنی ایک سرخ جوڑے میں پہن جس میں دھاریاں بنی ہوئی تھی کالی دھاریاں تو اس میں آپ کو ملبوس دیکھا اور میں نے آپ جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا تو اس لیے اگر سرخ لباس میں دھاریاں وغیرہ کسی اور رنگ کی بنی ہوئی ہیں تو پھر اس کی گنجائش ہے ورنہ خالص سرخ کی مگروع تحریمی ہے یعنی ناجائز ہے جی ٹھیک جزاکم اللہ اگلا سوال ہے اور ظاہر خان صاحب کو ایٹھا سے پوچھتے ہیں کتوں کو زہر دے کر ہلاک کرنا مارنا کیسا ہے جی بالکل کتے بعض اوقات بہت زیادہ انسانوں کے لیے ضرر کا باعث بن جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو مارنا جائز ہے اور زہر دے کر بھی مار سکتے ہیں البتہ زہر ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے وہ فوراں مر جائیں تڑپ تڑپ کرنا مریں ان کو اضافی تکلیف نہ ہو ٹھیک مفتی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دو سوال بنو سے ہے نماز میں کبھی کبار غلطی سے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف جو کہ سننے میں عام طور سے ایک جیسے لگتے ہیں لیکن مخرج مختلف ہوتے ہیں جیسے کہ ثا کی جگہ سین پڑھ لیا جائے تو کیا اسے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا دوبارہ صحیح پڑھنے سے نماز ٹھیک ہو جائے گی اگر تو کسی نے جانبوج کر ایسا کر لیا کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نکالا پھر تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن اگر غلطی سے ہو گیا خصوصا نے جو انہوں نے صورت لکھی ہے کہ بعد میں اس کو ٹھیک بھی کر لیا تو اس کی نماز درست ہو جاتی ہے کوئی حرج نہیں ہے غلطی سے اگر ہو جائے سا سے سین مل جائے زادزا اور ان کے آپس میں کیونکہ قریب المخارج ہیں تو اس قریب المخارج ہونے کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے ان کو اپنے اصل مخارج سے ادا کرنا تو جو متاخرین ہیں فقہا انہوں نے کہا ہے کہ اس سے نماز فاسد بہرال نہیں ہوگی لیکن اپنا احتیاط کرنا چاہیے کسی کاری سے باقید مشک کرنی چاہیے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر عبد الرحمن صاحب اغوان حسان سے پوچھتے ہیں آج کل مارکیٹ کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہوتی ہیں بعض میں محراب ہوتے ہیں بعض میں محراب نہیں ہوتے ہیں ایسی مساجد کا شریع طور پر کیا حکم ہے کیا ایسی مسجد میں اعتقاف ہو جاتا ہے یا پھر نہیں لیکن مسجد کے لئے ضروری ہے کہ وہ نیچے سے لے کر اوپر تک ساری مسجد ہی ہو اس میں کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں کوئی دکان ہو یا کوئی ذاتی جگہ بنی ہوئی ہو اگر ذاتی ملکیت ہے اس مسجد کے اوپر یا نیچے تو پھر وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہوتی ہے مسجد کے مسالے کے لئے دکان بنی ہوئی ہو پھر تو وہ تو الگ بات ہیں کہ نیچے مسجد کی ملکیت ہے اور اس کا جتنی آمدن ہے وہ مسجد میں استعمال ہو رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر ملکیت میری ذاتی ہے نیچے دکانیں بنائی ہوئی اور اوپر مسجد بنا دیا ہے تو یہ شرعی مسجد نہیں کرائے گی مسلح ہوگا نماز پڑھنے کی جگہ ہوگی تو لہذا اس کے اندر اعتقاف بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کے اندر جتنے بھی مساجد کے آقام ہیں وہ اس کے اوپر لاغو نہیں ہوگی جزاک اللہ خیر بہت شکریہ آپ اگلے سوال ہے مفتی آبین شاہ صاحب کے خدمت میں اور پوچھا ہے محمد تسلیم مختر صاحب نے انڈیا سے ایک آرمی کو سلائی مشین خرید کر دینا چاہتا ہوں اور ہر ایک پیس پر بیس پسنٹ نفع کمانا چاہتا ہوں کیا اس طرح سے نفع لینا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اگر صحیح نہیں ہے تو پھر صحیح اور جائز صورت کیا ہوگی ان کے لئے دو صورتیں جائز ہیں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مشین ہی میں مرابعہ کریں یعنی مشین فرض کریں یہ دس ہزار میں خرید کے ان کو پندرہ ہزار میں بیج لیں اور ملکیت ان کی کر دیں پھر بے شک یہ ان کے ساتھ قیمت اس طرح سے تے کریں کہ پندرہ ہزار اگر وہ ایک مشت نہیں دے سکتا تو وہ ایک سال میں یا ڈیر سال میں دو سال میں اس کے قیمت اس طرح سے دیں کہ پر سوٹ جو وہ اس سے سی ہیں تو اس میں سے کچھ کچھ دیتے رہیں تو ایک صورت تو یہ کر سکتے ہیں دوسرے یہ کہ یہ مشین خرید کر اس کو اپنی ملکیت پر رکھیں لیکن اس کو لمسم ایک رقم کے عوض ان کو کرائے پر دینے تو کرائے پر بھی یہ مشین دے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پر سوٹ کے ساتھ سے کرائے مقرر کرنا اس لیے پیچھتگی کا باعث ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ مثلا وہ کسی دن اس نے ایک سوٹ بھی نہیں سیا تو اب یہ ان کو کہیں گے کہ آپ سوستی کر رہے ہیں میری مشین آپ کے پاس ہے اور آپ سوٹ سی کے لیے دیتے ہیں تو اس لیے اس میں پھر درست صورت یہ ہوگی کہ یہ وقت کے حساب سے اجارے کا آخت کریں کہ مثلا پر ڈے یا پر منت میں آپ سے اتنا کرایا لوں گا آپ چاہے جتنے جوڑے بھی سی لیں تو یہ صورت پھر صحیح ہوگی بہت شکریہ آپ اگلے سوال ہے اور وہ پوچھا ہے ہم سے ناصر شاہ صاحب نے اگر گھر کا خریدار گھر کو زیادہ قیمت میں لے اور اضافی رقم ڈاؤن پیمنٹ کے لیے واپس لے لے تو ایسا کرنا کیسا ہے جی ان کا سوال ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آیا اس لیے ان کو اپنا سوال دوبارہ ریفریز کر کے واضح کر کے پوچھنا چاہیے چیک جی بہت شکریہ مسود الحسن صاحب کا اگلے سوال ہے ہم لوگ تین بھائی تین بہن اور والدہ ہیں والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے یہ بتا دیں کہ اگر سو روپے ہیں تو کس کا کتنا حصہ ہوگا لیکن اس حوالے سے ہم پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میراس کے جو سوالات ہیں اس میں چونکہ دیگر برسہ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات اور اس کے معلومات نہیں ہوتی تو اس لیے اس پروگرام میں میراس کے سوالات کے نہیں ہونے چاہیے لیکن اصولی طور پر اگر ان کے یہی برسہ ہیں یعنی کہ تین یہ بھائی ہیں تین بہنیں ہیں اور ایک والدہ ہے تو والدہ کا انتقال والدہ کا انتقال ہوا ہے تو والدہ کا جو حصہ ہے وہ ایک بٹا چھے ہے یعنی صدوس ہے اور ان بقیہ جو والدہ کو ایک بٹا چھے دے دینے کے بعد جو بچے گا اس کو اس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا کہ ان تین بہنوں تین ان کی بہنیں ہیں تو ہر بہن کو ایک حصہ ملے گا اور بہن کو جتنا حصہ ملے گا اس کا دبنا حصہ وہ ہر بھائی کو ملے گا تو اس کے کل نو حصے تین یہ چار بھائی ہیں تو آٹھ اور تین بہنیں ہیں تو یہ آٹھ اور تین یہ گیارہ حصے بنا دیں گے تو اس طریقے سے یہ اس مل کو تقسیم کر دیں گے تو اب یہ سو کو اگر چھے پر تقسیم کریں تو جو جواب آئے گا وہ والدہ کا حصہ ہوگا پھر والدہ کے حصہ کو منحہ کرنے کے بعد جو باقی بچے گا اس کو گیارہ پر تقسیم کریں اس گیارہ میں سے ایک ایک حصہ بہن کو دے دیں اور دو دو حصے بھائیوں کو دیں گے اس میں یہ جو والدہ کہہ رہے ہیں یہ شاید جو مرنے والا ان کی بیوی ہے ان کی والدہ ہے یہ بلکل تو ان کی والدہ ہے لیکن جو فوت ہوا اس کی بیوی ہے ایک بڑا آٹھ اس کا حصہ ہے ایک بڑا آٹھ اس کا حصہ ہے تو سو کو یہ آٹھ پر تقسیم کریں جو جواب آئے گا چھے کے بعد آٹھ پر تقسیم کریں ٹھیک بہت شکریہ حضور مفتی صلی اللہ شعباہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے محمد اکمان صاحب ملائشہ سے سوال کر رہے ہیں اگر آدمی مسجد میں پڑی ہوئی کوئی چیز مثلا قرآن مجید خوشبو کی باطل وغیرہ اٹھا لے اور اس کی قیمت یا قیمت سے زیادہ مسجد کے گلے میں ڈال دیں تو کیا اس طرح سے کرنا جائز ہے یا نہیں کوئی چیز پسند آ سکتی ہے نہیں جی ایسا کرنا جائز نہیں ہے مسجد سے اولاں تو اس کو اٹھانی نہیں چاہیے اگر انہوں اٹھائی ہے تو وہ پھر لکتے کے حکم میں ہیں گلی پڑی چیزوں کا جو احکام ہوتے ہوئے تو وہ اگر ظاہر ہے اگر قیمتی چیز ہے تو اس کے لئے ان کو اعلان کرنا پڑے گا اور خاص مدد تک اعلان کرنے کے بعد جب کوئی مالک نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو صدقہ کر دے کسی کے پاس کسی غریب کو دے دے اگر خود غریب ہے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے پھر اگر وہ مالک کبھی آ جائے تو اگر اس نے صدقہ کر کے دوسرے کو دے دیا تو اس کو بتا دے کہ میں نے آپ کی طرف سے صدقہ کر دیا تھا اگر ٹھیک ہے تو آپ کو سواب مل جائے گا اگر نہیں تو پھر اس کی میرے کم آپ کو دے دیتا ہوں یہ کرنا پڑے گا اور اگر خود استعمال کیا تو اس کی رقم اس کے حوالے کر دی لیکن مسجد کے گلے میں ڈالنے سے گزارہ نہیں چلے گا بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے حافظ محمد ندیم صاحب رحیم یار خان سے پوچھ رہے ہیں اگر مسجد الحرام سے قرآن پاک پڑھنے کی غرص سے گھر لے آئے ہیں تو کیا اجازت ہے نہیں جی مسجد حرام کیا عام مسجد سے بھی قرآن پاک اٹھا کے گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی وہ اسی مسجد کے لیے ہی ہوتے ہیں وہیں استعمال ہوتے ہیں اس سے باہر استعمال کرنا جائز نہیں ہے جی جی بہت شکریہ ندیم صاحب کا سوال ہے لندن سے موہ صاحب یہ قرآن مجید سے بعض لوگ فال نکالتے ہیں یہ جو فال نکالنے کا عمل ہے یہ کیسا ہے کیا حیثیت یہ اس کی شرن کوئی حیثت نہیں ہے اور نہ ہی نکالنی چاہیے بیسے ہی لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کوئی بھی صفحہ کھولا اور اس میں جو پہلی آیت ہے اس کے اوپر ہاتھ لکھ کے دیکھیں اس سے کیا ہے تو یہ شرنی طریقہ نہیں ہے ایسے کسی نے اپنی طرف سے گھنٹو ہے بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی نہیں چاہیے صحیح بہت شکریہ حضرت مفیاب شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے محمد اسماعیل صاحب لکھناو سے پوچھتے ہیں اگر آزان کے وقت کوئی سلام کرے تو ہم کیا کریں یہ سوال آپ نے چھوڑ دیا میرے خیال میں چلیں اس کا جواب دے رہے ہیں آزان اور اس کے بعد والے سوال میں ہے وضو کے وقت کوئی سلام کرے دونوں کا جواب یہ ہے کہ آزان اور وضو دونوں کے وقت میں چونکہ جو مسلمانیں وہ اذکار میں مشغول ہوتا ہے ازان کے وقت ازان کا جواب دیتا ہے اور وضو کے وقت وضو کے مسئول اذکار پڑتا ہے تو اس لیے ان دونوں اوقات میں سلام نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی کر دے تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے بہرحال فقہہ نے یہ استثناء لکھا ہے کہ اگر کوئی وضو کے وقت دعائیں نہیں پڑھ رہا تو اس کو چاہیے کہ پھر جواب دے رہے لیکن ضروری نہیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے اور نصار صاحب کو دبائی سے ہو چکا ہے دبائی سے نصار صاحب آپ کے سوال بھی ہو چکا ہے مہدین صاحب یو پی سے یہی سوال چھوٹا تھا اوپر والا ایک صاحب کی تین بیٹیاں تھیں ایک بیٹی کا انتقال والد کی حیات میں ہو گیا تھا وراثت کیسے تقسیم ہوگی کیا فوت شدہ بیٹی کی اولاد کو حصہ ملے گئے یا نہیں جی نہیں فوت شدہ بیٹی کی اولاد کو جو زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھی اس کے اولاد کو کوئی حصہ نہیں ملے گا تو یہ میرا سبقیہ وہ رسا جو اس کی بیٹی ہے انہی میں اور اگر کوئی اور وارث ہے تو انہی میں تقسیم ہوگا بہت شکریہ حضرت مفتی صد اللہ شہباز صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ اگلا سوال محمد راغب صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا کسی غیر مسلم کو قرآن پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے جی ہاں غیر مسلم کو قرآن پڑھ کر دم کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اس میں بہت شکریہ محمد رہن صاحب کیا قبر پر پھول ڈالنا اور صلاة و سلام پڑھنا جادر وادر ٹڑھانا جائز ہے دیکھیں پھول ڈالنا تو رسم ہے اس سے تو اجتناب ضروری ہے باقی یہ کہ صلاة و سلام وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة و سلام درود شریف بھیجا جاتا ہے جب آپ وہاں حاضری ہو اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے تو صلاة و سلام پڑھنا چاہیے بھیجنا چاہیے کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتے وہ فوراں درود اٹھا کر یا صلاة و سلام اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مہنچاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے تو اس نظریے سے اگر کوئی آدمی یہاں سے بیٹھ کر صلاة و سلام پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے سواب ملے گا اس کا بلکہ بہت بڑا سواب ہے اس کا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے تو بہت صحاب کا کام ہے جزار اللہ خیرہ اگلہ سوال ہے سلامت اللہ صاحب کا کوئیت سے میری والدہ صاحبہ کے انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے درجات بلند کرے کیا میں ان کے قبر پر کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے جی بلکل پڑھ سکتے ہیں قبر پر کھڑے ہو کہ قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس بات کو فقہان مقروح لکھا ہے کہ کوئی آدمی گھر سے قرآن پاک اٹھا کے لے جائے اور لے جا کر وہاں قبر کے اوپر کھڑا ہو کے پڑے کیونکہ قرون مشہود لحاب الخیر جو تھے یعنی صحابہ تابین ان کے زمانے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص قرآن اٹھا کر قبرستان لے جائے اور وہاں جا کے پڑے اس کو تو لہذا اس کو نہیں کرنا چاہیے البتہ زبانی جتنا بھی یاد ہے بے شک ایک صورت دو صورت اس کو بار بار پڑتا رہے تو اس کا ثواب پہنچتا ہے اور پہنچانا چاہیے عزت مفتی آبشاہ صاحب اکلا سوال ہے انگلینڈ سے حمجد صاحب پوچھتے ہیں جماعت کی کچھ رکتیں چھوٹ گئیں مگر امام کے سلام کے بعد یقین نہیں ہے کہ دو رہی ہیں یا تین چھوٹی ہیں کیا کریں یہ ایسی صورت میں رکتوں کی تعداد کے سلسلے میں تو یقینی صورت پر عمل کرنا چاہیے یعنی اگر دو اور تین میں شک ہے تو یہی سمجھے کہ تین رکتیں رہ گئی ہیں تین لوٹائے البتہ اس میں یہ ہے کہ یہ دو قائدے کھنے یعنی ایک رکت پڑھ کے تو یہ دوبارہ اٹھ جائیں لیکن یہ ہے کہ دوسری رکت کے آخری جو رکت ہو اس میں بھی یہ احتیاطاً قیدہ کریں اس لیے کہ یہ امکان ہوگا کہ وہ چوتی رکت ہو اور چوتی رکت کے بعد قادہ آخرہ فرض ہوتا ہے تو اس لیے یہ ایک اضافی قائدہ کریں کہ باقی رکتیں یہ تین بڑھیں بہت شکریہ اگلے سوال منظر محمد صاحب سعید کیا نام پتہ نہیں دوہہ قطر سے سوال ہے اگر میں مغرب یا عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اور میں امام کے ساتھ آخری رکت میں شریک ہوا اور پہلی یا دوسری رکت میں صورت پڑھنا بھول گیا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے کیا تیسری رکت یا چوتھی رکت میں صورت پڑھنا چاہیے یا سجدہ صاحب کرنا چاہیے کیا کریں جی مسبوخ اپنی بقیہ جو نماز لوٹاتا ہے تو اس میں قراءت وہ پہلی دو رکتوں میں کرتا ہے جی تو اگر اس کو پہلی دو رکتوں میں صورت ملانا بھول جائے تو وہ آخری رکتوں میں پھر صورت نہ ملائے اور آخر میں بس سجدہ صاحب کر لے یہ کافی ہے یہ کافی ہے پوشکریہ حضرت مفتی صد اللہ شہباز صاحب زبیر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں دیسی انڈے میں اگر ذرا سخون ملائے تو کیا اسے ہٹا کر باقی کو استعمال کر سکتے ہیں اگر انڈے کے انڈیسی ہو یا دوسرا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اتنا چھوٹا سا اسپارٹ بنا ہوا ہے جو بلکل معمولی سا ہے تو اس کو ہٹا کر اس انڈے کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ زیادہ ہے اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرائد کر چکا ہے کیونکہ جیسے اسپارٹ بنتا ہے اس کے بعد اس کی جڑوں کی انداز میں یہ باقی انڈے کے اندر سرائد کرتا ہے اگر باقی انڈے کے اندر بھی ہلکا ہلکا سرائد کر چکا ہے تو پھر یہ سارا نجس ہو جائے گا پھر اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہو جی شکریہ بہت شکریہ اصل میں انہوں نے دیسی کی قیادر شاید اس لیے لگائی ہے کہ پچھلے دنوں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے پانچ دیسی انڈے خریدے اور پانچوں کے پانچوں میں خون تھا اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ دیسی جو انڈے ہوتے ہیں نیچرلی ان میں ایک وقت کے بعد بچے کی افضائش کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور جو بریلر ہوتے ہیں وہ تو مشینی ہے نا اس کو تو مشین سے وہ پیدا کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں بہت نہیں تو اس میں زیادہ دیر تک وہ بہت جلدی اس میں خون وغیرہ نہیں یہ بات ہے تو شاید اس لیے دیسی کی انہوں نے قید لگا ہے یہ بار ہے انجم نظیر صاحب کو سوال ہے کیا نئے کرنسی نوٹ کے بدلے زیادہ پیسے لینا جائز ہے نہیں جی جائز نہیں ہے یہ سود ہوگا جتنے روپے ہیں بس اتنے ہی حالبتہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ بھئی آپ میری طرف سے جاؤ اور فلان بینک سے یہ پیسے لے کر آجاؤ اور اس کا آنے جانے کرایا آپ مجھ سے لے لینا تو وہ آنے جانے کا کرایا اگر وہ لیتا ہے تو ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں باقی ہے کہ مثلا ایک ہزار روپے آپ لیتے ہیں نئے نئے اور اس کے مقابلے میں اس کو ایک ہزار دس سو روپے یا گیارہ سو روپے دیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے جو سٹار لگا اگر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ بھی تو بیچارے لاتے ہی ہیں لوگوں کے لئے انتظام کرتے ہیں تو قرائے کے مدر میں یہ نہیں اگر آپ ایسے ڈائریکٹ بیعہ کے انداز میں کریں گے تو جائز نہیں ہے اس کا ہیلہ البتہ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ مثلا پہلے یوں ہوتا تھا جب ہم لوگ مزدوں میں سفر کرتے تھے آج کل بھی کبھی کبھی آن ہو جاتا تو اس ٹاپ پر بیٹھا ہوتا آدمی وہ کھلے پیسے لے کر اور سکھے لے کے بیٹھا ہوتے تھے اور پھر بس والا وہاں سے آتا ہے اس کو مثلا سور پہ دیا اور اس نے سکھے اٹھا کے لے گیا اس طرح کرتا تھا تو جو سیانے لوگ ہوتے تھے جو انہوں نے مسئلہ شرن پوچھا ہوتا تھا تو ان سکھوں کے ساتھ کیونکہ اس نے وہاں سے سو روپے دیئے ہیں اور ادھر سے نوے روپے اٹھائے ہیں تو وہ یہ کرتا تھا کہ نوے روپے کے ساتھ ایک ٹاپی رکھتا تھا تو وہ ٹاپی بھی ساتھ اٹھا کے لے جاتا تھا دس روپے کی ایک ٹاپی آلہ کیونکہ تو ہوتی تو ایک روپے کی تھی جو نکاح کا موقع ہے خاص جس دن بی بی کو وہاں سے لینے جائیں گے اس موقع پر نہ دیں اس کے بعد اپنی جو بیٹی ہے اس کو بے شک پوری جائدہ دی اس کے حوالے کردے کوئی حرج نہیں ہے وہ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں تو دینے دو لیکن جہیز کے نام سے خاص اس موقع پر دینا یہ اس کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے اسے بچنا چاہیے ہفتی آبشاہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے سوال ہے اختر علی صاحب کا سعودی عرب سے بی بی نے شوہر سے کہا مجھے قسم ہے میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلوں گی بعد میں عورت کا بیٹا بیمار ہوا مگر شوہر باہر تھا عورت نے شوہر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا رابطہ اور عورت یوں ہی باہر چلی گئی بات میں شوہر نے اجازت دے دی کیا کریں وہ جو قسم اٹھائی تھی وہ ہوئی بھی تھی یا نہیں دیکھیں قسم جب انہوں نے اٹھائی تو قسم تو منعقد ہو گئی اور یہ اصول ہے قسم کے بارے میں کہ جس کام پر قسم اٹھائی ہو وہ کام آدمی اپنے اختیار سے کرے یا غیر اختیاری طور پر کرے اور مجبوری میں کرے ضرورت سے کرے یا بلا ضرورت کرے تو اس پر کفارہ آ جاتا ہے اب جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر میں گھر سے نہیں نکلوں گی اور یہ نکل پڑی چاہے اس وجہ سے ایک رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو ان پر کفارہ جو قسم کا ہے وہ واجب ہو جائے گا دس مسکینوں کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا اور اگر یہ اختیار میں نہ ہو یعنی اتنی مالی استطاعت نہ ہو تو پر تین مسلسل روزے رکھنا ان پر لازم ہوگی بہت شکریہ اچھا محمد صاحب یہ قسم کے الفاظ کے بارے میں بڑی کمزی اب یہ جیسے ہوتاں لوگ کہتے ہیں قسم سے آر ایسا ہے قسم سے تو یہ اس سے بھی قسم ہو جاتی ہے یہ ان کو لکھا ہے نا مجھے قسم ہے یہ قسم کے الفاظ تو اردو زبان میں قسم کے لیے سراحتاً وضع ہے یعنی اس کا معنی ہی ہے یہ اس کے ساتھ اللہ وغیرہ یہ سریع الفاظ ہیں یہ جو کہتے ہیں قسم سے تو ہو جاتی ہے اگر تکیہ کلام ہے کسی کا پھر تو الگ بات ہے لیکن اگر کسی نے کہا ہے کہ قسم سے میں یہ کروں گا تو ہو جائے گا اکسی موہا اگلے سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے بنت مصطفی صاحبہ نے انڈیا سے شریعت کی پاوندی کرنے سے اگر والدین کو تکلیف ہو رہی ہو تو کیا کریں جبکہ اور وہ اس وجہ سے کفریت کلمات بھی زبان سے نکالتے ہوں کیا اس سے اولاد وہ گناہ ملے گا اس وجہ سے وہ جو بددعا دیتے ہیں اس کا اثر بھی اولاد پر ہوگا قرآن پاک میں والدین کی بارے میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتَعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کہ اگر وہ تمہیں اللہ کے ساتھ شریعت تیرانے پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت نہ کرو لیکن ان کے ساتھ دنیا میں نیکی کا اور حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو تو انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں کہ اگر شریعت کی پابندی کرنے سے والدین نراز ہوں دیکھیں شریعت کی پابندی کرنے کے بھی کئی درجات ہیں ایک درجہ یہ ہے کہ آپ شریعت کے فرائض اور واجبات اگر اختیار بجا لاتے ہیں تو اسی پر وہ نراز ہوتے ہیں تو یہ تو اگر وہ نراز ہوں یا نراز نہ ہوں والدین کی رضا مندی کے لیے شریعت کے واجبات یا فرائض کو چھوڑنا جائز نہیں البتہ اگر اس سے زیادہ مستحبات کی بات ہے ماز مباہت یا مستحبات کی بات ہے تو وہ اگر والدین کے لیے کوئی چھوڑ دے تو اس کی گنجائش ہے ان کی رضا مندی کے لیے اور دوسرے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کفریہ کلمہ کہتے ہیں تو اگر فرائض واجبات کی وجہ سے کہتے ہیں تو اس کا گناہ انی کی زمہ ہے آپ کے زمہ نہیں ہے اور باقی بددعا اگر وہ کرتے ہیں تو وہ بددعا ایسی صورت میں چونکہ وہ ظالم ہے مظلوم نہیں ہے اور مظلوم کی بددعا سے وہ قبول ہوتی ہے ظالم کے نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں ان کی بددعا سے بھی درنشی ضرورت نہیں ہے جزاکر لیسی بہت شکریہ تفصیلی وضاحت کے لیے بنت عزیر احمد صاحب انڈیا سے اگلے سوال پوچھتی ہیں اگر کوئی لڑکی کسی مفتی صاحب کا ویڈیو بیان بہت شوق سے دیکھتی ہو اور خود ان کو اور ان کے ہر انداز کو پسند کرتی ہو جبکہ دل میں کوئی برے خیالات نہ ہو تو کیسے گناہ ہوگا یہ آخری قید اضافی ہے جی علماء کرام یا بزرگوں کے بیانات وغیرہ جو ہے وہ دین کی بات کے نسبت دین کی دین سیکھنے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے سننی چاہیے اگر کسی کو مثلا اپنے بارے میں یہ علم ہے کہ میں ان کا بیان جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں سن رہی کسی اور وجہ سے سن رہی ہوں ان کا انداز مجھے اچھا لگتا ہے یا اس میں مجھے مزہ آتا ہے سننے میں تو یہ پھر مطلب دین نہیں ہے دین کے لیے نہیں سنا جا رہا ہے تو اس لیے ایسی صورت میں تو احتراز کرنی چاہیے اور اگر اس کا اندیشہ ہو تو اپنے اوپر اپنے نفس پر وہ نہیں کرنا چاہیے بغیر تصویر کے صرف آواز سننی چاہیے ایسی صورت میں اگر فتنے کا اندیشہ ہو ہاں اگر فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے میں احتیاط ہی کرنا ضرور ہے بہت شکریہ عزت مفتی اصداللہ شہباز صاحب کی خدمت میں سوال ہے محمد انوار صاحب انوار صاحب اگر لڑکا اپنی پسند کی شادی کرے اپنے ماں باپ کی پسند کی شادی نہ کرے تو کیا یہ والدین کی نافرمانی شمار ہوگی کیونکہ میرے والدین نے جو لڑکی میرے لئے پسند کی ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے اس میں کیا کرتے ہیں دیکھیں اس میں ایک تو والدین کی ذمہ داری ہے کے ساتھ گزارنی ہے والدین تو شادی کر کے چلے جائیں گے اگر ان سے نہ بنی تو الگ گھر لے کے ان کو کر دیں گے تو اس بچے نے خود اپنی زندگی گزارنی ہے تو اس کو ایسی لڑکی جو اس کو پسند ہو یا شروع سے پسند ہی نہیں ہے تو اس کو خامقہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا تو وہ شروع سے ہی لڑائیں شروع ہو جائیں گے اس وجہ سے والدین کو چاہیے کہ بچے کی پسند کا خیال رکھیں اور اگر وہ والدین بزد ہیں کہ نہیں اسی کے ساتھ شادی کریں تو بچے کو چاہیے کہ ان کی خواہش کا اعترام کریں اور ان کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ بعد میں اچھا اس کا نتیجہ نکال دے گا اگر یہ والدین کی رضا مندی کا خیال کرے گا لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ یقینی بات ہے کہ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا اور والدین خامقہ اس کو میرے سر تھوپنے کے لیے دے آ رہے ہیں یا والدین کی کوئی اور ذاتی خواہش ہوتی ہے بس اوقات ان کا اپنے رشتدار ہوتی ہے بھتی جی ہے بھان جی ہے تو اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہے اور اس نے انکار کر دیا اور یہ حق بجانب ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ان کے البتہ عدب کا خیال رکھنا پڑے گا ان کو بدتمیزی والدین کے ساتھ نہ کرے اور آئندہ کے لیے ان کی خدمت اپنی اسی طرح کرتا رہے اگر وہ ناراض بھی ہوتے ہیں